اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم یہ ٹراؤزر کا خوبصورت سا ڈیزائن بنائیں گے جس میں میں نے پنٹیکس استعمال کیا ہے اس کے لئے میں نے ٹراؤزر کو کٹ کر کے اس کو جوائن کر لیا ہے اور یہ میں نے فیبرک لیا ہے جس میں پنٹیکس ڈالیں گے اس کی لیندھ ٹونٹی ڈو انچ ہے اور اس کی بٹھ جو ہے وہ ساڑھے پانچ انچ ہے اب اس میں ہم کراوس میں سلائیاں لگا کے پنٹیکس بنائیں گے بلکل آپ نے فیبرک کے کنارے پر سلائی لگانی ہے اگر آپ کے لئے پنٹیکس کی سلائیاں سیدھی رکھنا مشکل ہو رہا ہو تو آپ سب سے پہلے فیبرک کے اوپر نشان لگا لیں یہ ایک سائٹ کی سلائیاں ہماری مکمل ہو گئی ہیں اب ہم نے دوسری سائٹ پر اس کے اپوزیٹ سائٹ پر سلائیاں لگانی ہے اس طرح ہمارے باکس فارم ہونا شروع ہو جائیں گے سلائیوں کے بیچ میں جو بیٹس ہے وہ ایک جسی رکھنی ہے آپ نے یہ باکس جو میں نے بنائے ہیں تقریبا ان کے درمیان جو گیپ ہے یہ باکس کی چڑائی جو ہے تقریبا سوا سوا انچ کا یہ باکس بنا ہے یہ ہمارا جو ہے تیار ہو گیا ہے اب ہم نے ٹراؤزر کی کٹنگ کر لی تھی اور اس کو جوائن کر لیا تھا جوائن کرنے کے بعد میں نے ٹراؤزر کے نیچے سے سات انچ کا فیبرک الگ کر دیا تھا لیند میں سے اور اب اس کے ساتھ ہم نے ٹراؤزر کے ساتھ پہلے ہم نے یہ نیٹ والی لیز جوائن کرنی ہے ٹراؤزر کی سیدھی سائیڈ کے ساتھ ہم نے نیٹ کی جو لیز ہے اس کی سیدھی سائیڈ رکھ کے لیز کے بالکل کنارے میں سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد پلٹ کے اس کے اوپر بھی بالکل کنارے کنارے پر رکھ کے سلائی لگانی ہے تو اس کی بہت اچھی سی فینشنگ آ جائے گی اب اس کے بعد ہم نے جو پنٹیکس والا کپڑا تیار کیا ہے وہ ہم اس کے ساتھ جوائن کریں گے یعنی لیس کی دوسری سائٹ پہ ہمارا پنٹیکس والا جو کپڑا ہے وہ جوائن ہوگا اور یہ جوائن کرنے کے بعد ایک بار پھر ہم اس کے اوپر سے باریک پلی سلائی لگائیں گے اب اس کے بعد پنٹیکس والا جو فیبریک ہے اس کے نیچے ہم پھر سے نیٹ پلی لیس جوائن کریں گے اور وہی پروسس ہم ریپیٹ کر رہیں گے باریک پلی سلائی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو نیچے سے ساتھ انچ کا کپڑا ہم نے الگ کیا تھا یہ ہم اس کے ساتھ رکھے اب جوڑ دیں گے آپ نے سینٹر کے جو ہے اس کو مارک کر کے اس کا خیال رکھنا ہے کہ نیچے والا جو فیبریک ہے وہ بلکل صحیح ساپ سے آجے سیم پروسس ہم یہاں بھی اپلائے کریں گے یہ ہمارا جو ہے فیبریک اس کے ساتھ جڑ گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے پلیٹیں ڈالنی ہے دو پلیٹیں ہم اوپر ڈالیں گے اور دو پلیٹیں ہم نیچے ڈالیں گے آپ یہاں پہ باریک والی پنٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور میں یہاں پہ جو ڈال رہی ہوں پلیٹیں وہ تقریباً ایک پیر کے بخیے کی ہیں آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس لیندھ میں کتنا فیبریک ایکسٹرا ہے جتنا آپ ایکسٹرا رکھیں گے اسی حساب سے آپ نے اس کی پلیٹیں ڈالنی ہے پلیٹیں ڈالتے وقت آپ نے فیبریک کو بلکل بیلنس رکھنا ہے اس میں کوئی جھول نہیں آنا چاہیے اور اس میں کوئی کھجاؤ نہیں آنا چاہیے تب ہی ہماری جو پنٹیکس ہیں وہ خوبصورت بن سکیں گی ویورز آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرنٹلی سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ میری تمام ریٹس ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کرے تو یہ ہماری جو پنٹیکس ہیں یہ آلموسٹ ہمارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں دو پنٹیکس میں نے اوپر ڈالے ہیں اور دو ہی پنٹیکس میں نے نیچے ڈالے ہیں اگر آپ کا ٹراؤزر جو ہے اس کی لینس زیادہ ہے تو آپ اس میں مزید پنٹیکس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میری جو میں نے کٹنگ کی بھی ہے اس میں اتنے ہی پنٹیکس آنے تھے ساتھ ساتھ آپ اس کے اوپر اگر پریس بھی لگاتے رہے ہیں تو اس میں مزید فنیشنگ آجائے گی اب یہ اتنا فیبرک جو ہے ہمارا نیچے پھولڈ ہونا تھا اب اس کے بعد ہم نے ٹراؤزر کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے شکریہ شکریہ